اسلام علیکم ویورز میں افاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ برڈ فارم ویورز آج کے مارے جو ویڈیو ہے وہ پچھلی ویڈیو کا تسلسل ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی جاوا فنچز کے ریٹ کے مطالق فنچ کا ریٹ کا تو آپ کو پتہ اسٹم بہت زیادہ ڈاؤن فال گیا ہوا ہے اور کافی تاہیم ہو گیا تقریباً ایک دیر سال ہو گیا ہے اور اب اسی طریقے سے جاوا کا ریٹ بھی نیچے جا رہا ہے تو کوشش یہ تھی کہ اس کے بارے میں آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے مطلب یہ ڈاؤن فال کیوں آتا ہے اور اس کا نقصان بیسیکلی کس کو ہوتا ہے زیادہ تر اور کیا یہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے یعنی کہ جو ہمارا برڈ بے ایکسپورڈ ہو رہا ہے پاکستان کے باہر جا رہا ہے کہ وہاں پر ڈاؤن فال آتا ہے جس کی وجہ سے ہماری مارکٹ میں بھی اثر پڑتا ہے تو اس کے پر انشاءاللہ جو ہو سکے گا وہ معلومات میں آپ کو دوں گا تو اس میں دیکھیں دو تین چیزیں ہیں برڈ فارمر کو سمجھنے کے لیے لازمی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو آپ فارمنگ کر رہے ہیں جو بھی آپ کی فارمنگ ہے مطلب آپ کسی بھی برڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں اس کی قولٹی کو آپ منٹین کرنا سیکھیں مطلب یہ ہے کہ آپ کو یوں سمجھ لیں کہ جو پرندہ پاکستان میں امپورٹ ہو رہا ہے پاکستان سے ایکسپورڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک کہ قولٹی وائز برڈ کا سائز اچھا ہونا چاہیے صحت نہ ہونا چاہیے ایکٹیو ہونا چاہیے سیکنڈ میل فی میل کنفرم ہونا چاہیے کافی سارے برڈ ہیں نا اس کے اندر بہت سے برڈ ایسے ہیں جن کے میل فی میل کا پتہ نہیں چلتا تو ان کا میل فی میل کا ٹیسٹ ہوتا ہے پاکستان میں بھی آگا خان ہسپٹل میں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے مطلب جیسے کہ سن کے نیور ہے یا کاکارٹو ہیں یہ ان کا میل فی میل کا پتہ نہیں چلتا تو وہ میل فی میل کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے صحیح اس کے لیے وہ ایک پر نکال کے دے دیتے ہیں اور یعنی کہ دونوں پرندوں کے ایک پر نکال کے دیتے ہیں اس سے وہ ڈی این اے کے ذریعے وہ بتا دیتے ہیں کہ جی یہ میل ہے اور یہ فی میل ہے صحیح ہے وہ رنگ ساتھ میں یعنی کہ آپ کو ڈالنا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لوگ بھی دے دیتے ہیں ورنہ پھر آپ کو خود سے رنگ ڈالنا ہوتا ہے میل فی میل کا الہدہ لگا کئی ایک پرندوں میں ایسا ہی ہے گری پیرڈ میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں میل فی میل کا پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے یہ دوسرا ٹیسٹ ہو گیا تیسرا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ نہیں کیا سکتا اس کو ویکسینیشن ہوتی ہے بہت سے برڈز ہیں جو ایکسپورڈ ہوتے ہیں اس سے پہلے ان کو ویکسین کیا جاتا ہے مطلب برڈز کی وجہ سے کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو دوسرے ملکوں میں چلی جائے اس چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے ہاں کسی وقت میں برڈ فلو پھیلا تھا چکن سے وہ کتنے چائنہ سے یعنی کہ چکن کے ذریعے آیا ٹھیک ہے یا اور بھی کئی یعنی کہ اس طرح کے وائرسز ہیں کانگو وائرس جو جانوروں میں آتا ہے ہمارے ہاں عید پر ہر دفعہ اس چیز کے بارے میں یعنی کہ لوگ دھام کی جاتی ہے یہ اس طرح کوئی مسئلہ کوئی جانور کوئی اس طرح کا ناج ہے جس میں کانگو وائرس ہو وہ انسانوں میں منتقل ہو ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ان چیزوں پر کی جاتی ہے کرونا کے بعض ان چیزوں کے پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے جو بھی برڈ جو بھی ان کے جاندہ چیزیں ایکسپورڈ ہو رہی ہیں وہ یہاں تعلقے انسان بھی ان کو بھی ویکسین ہونا ان کا بہت ضروری ہے مطلب آپ ہاج عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں تو آپ کو ویکسینیشن اب کارڈ کو شو کرنے پڑتے ہیں ورنہ وہ کچھ نہ کچھ ویکسین کرتے ہیں پولیو کی ویکسین اب بھی ہوتی ہے جو لوگ جاتے ہیں ہاج عمرے کے لیے ان کی پولیو ویکسین وہ لوگ خود کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک چیز ہی ہو گئی اب یہ تین چیزیں ہیں اچھا اب یوں سمجھ لیں کہ آپ نے یہ شرائط ہیں اگر پرندہ ایکسپورڈ کرنا ہے آپ نے خود تو آپ کو ان تین پروسس سے لازمی گزرنا ہے ٹھیک ہے اب بہتر یہ ہے کہ بھائی جو آپ امیجیٹلی کر سکتے ہیں ابھی کر سکتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی پر جائیں صحیح ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ایک ٹول ہے اس پر جائیں اور آپ اس کے بارے میں معلومات چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں وہ آپ کو بتلائے گا آپ کو ویب سائٹز بتلائے گا پرندوں کی ویکسینیشن کیسے ہوتی ہے کہاں سے مل جاتی ہیں پھر آپ کو اچھے پرندوں کو گروہ کرنے کے لیے جو بھی آئیڈیاز ہیں وہ دے گا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کس طرح یہ پرندے بھگ جاتے ہیں اس کے بارے میں معلومات دے گا کون سے فورم ہے جہاں پر آپ کے برڈ سیل ہو سکتے ہیں آن لائن ٹھیک ہے نا آف لائن بھی ہوتا ہے کام لیکن آن لائن ہے آف لائن کا مطلب یہ ہے کہ ایکزیویشن لگتی ہے دبائی میں ایکزیویشن لگتی ہے اور ایک دو ملکوں میں اور ایکزیویشن لگتی ہے وہاں پر اپنے برڈ لے جائیں اور وہ سیل کریں وہ ایک بڑا وہ ہے ٹھیک ہے آف چھا اس میں جو ہمارے لئے آسانی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم ای بی ای ڈاٹ کام ہے اور آلی بابا ڈاٹ کام ہے جو پاکستان میں ایک عام طور پر انٹرنیشنل مارکیٹ سے کنیکٹ ہونے کا بہترین ذریعہ ہے کہ آپ کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے یہ ایکسپورٹ کرنی ہے تو آپ علی بابا کے ثرو کر سکتے ہیں اچھا علی بابا پھر بھی میں تھوڑا سین کے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ خود سے سرچ کر سکیں علی بابا پر اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو یہ ڈھونڈنا ہے کہ یار آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یار ہمیں کونسی چیز کی ڈیمانڈ ہے مطلب آپ برڈ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یار علی بابا کے اوپر اس کے خریدار موجود ہیں یا نہیں تو اس کے لیے sourcing.pk ٹھیک ہے sourcing.pk اس کو آپ سرچ کریں گے علی بابا پر یا گوگل پر سرچ کریں گے تو وہاں پر ایک لسٹ آ جاتی ہے جس میں ان لوگوں کی ریکویسٹ آئی بھی ہوتی ہیں جو لوگ کچھ خریدنا چاہتے ہیں مطلب وہ بائرز ہیں وہ خریدنا چاہتے ہیں انہوں نے بولا کہ بھائی مجھے سپوز وہ کے تیار مجھے سو گس کپڑا چاہیے کوئی کے تیار مجھے یہ جوتوں کے دو سو جوڑے چاہیے ہیں یہ والے اس میں اس طرح لائف سٹاک کے اوپر بھی ہے صحیح ہے نا کہ وہ کچھ بندہ کے تیار مجھے سو پیر جاوہ کے چاہیے ہیں تو آپ اس سے رابطہ کر کے آپ ان سے کوئی کر سکتے ہیں میرے پاس ہے اور علی بابا پر یعنی کہ آپ وہاں سے ایکسپورڈ کر سکتے ہیں آپ خود نہیں کرتے تو علی بابا کے اوپر کچھ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں وہ پورے پاکستان میں ہے آپ رابطہ کریں وہ آپ کی جو بھی چیز ہے وہ آپ کے کسٹمر طلق پہنچائیں گے اس میں یہ ہے کہ آپ کو زیادہ بہت زیادہ جس کو کہنا ہے جی سیکھنے یا بہت زیادہ مشکل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ایزی لی ان چیزوں کو سمجھ لیں گے اب یہ ضروری کیوں ہے کہ بھائی اگر آپ میں جو کہہ رہا ہوں یا اتنی پیچیدی میں پڑھنا کیونکہ دیکھیں جو ہمارا ویک پوائنٹ ہے نا سب سے وہ یہ ہے کہ یار ہم لوگ کیا کرتے ہیں یار برڈ فارمنگ کرنی ہے یار پانچ پنجرے دس پنجرے اٹھائے ایک ماسٹر کیج بنایا پنجرے رکھے پرندے ڈالے ہم لوگ برڈ فارمر بن گئے ٹھیک ہے نا لیکن جو اس وقت ترقی آفتہ ممارک میں برڈ فارمنگ ہو رہی ہے نا آپ کو اس کے حدث کمپیئر کرنے آپ نے آپ کو تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا وہ لوگ بقاعدہ اس کو سیکھتے بھی ہیں اس کے کورسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو وائل لائفز کے جو ادارہ ہے اس سے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے کہ جی میں یہ برڈ رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایکسپورٹ لائسنس لینا پڑتا ہے یہ وہ بنیادی چیزیں جو پاکستان میں چند لوگ فالو کرتے ہیں اور پھر بھائی وہ انیوا کماتے بھی ہیں کیونکہ جو فنچ سپیرو یہاں پر ڈھائی سو روپے کا بکر ہے نا وہ بھائی میں نے بتایا آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمت دس ڈالر سے پچاس ڈالر طلق ہے تو وہ بینیفٹ کس کو مل رہا ہے جو ان چیزوں کو سمجھ کے سیکھ کے چل رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے کنیکٹ ہے اب بات یہ ہے کہ پہلے کسی زمانے میں یہ چیزیں مشکل تھی لیکن آج یہ چیزیں بہت آسان ہیں آپ جس فون کے اوپر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی کے اوپر یہ چیزیں سرچ کر سکتے ہو کم از کم آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے جب ایک کام کر رہے ہیں آپ تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کیا ہے اس کام کی پیک کیا ہے اس کو صحیح طریقہ کیا ہے کرنے کا یہ سیکھنا تو سیدھی وعدہ کسی بھی کاروبار کو کرنے کے لیے یہ سیکھنا تو بہت ضروری ہے کاروبار کو آپ سیکھیں گے فن کو سیکھیں گے تب ہی آپ اس کے اندر کامیاب ہو سکیں گے اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ صرف ڈیپینڈ کرتے ہیں جال پر جال والا کہتا ہے بھائی یہ ہزار روپے کی ہوگی ہاں بھائی ہزار روپے کی ہوگی وہ کہتا ہے نہیں بھائی دو سو روپے کی ہوگی ہم کہتے ہیں ہاں بھائی دو سو روپے کی ہوگی یہ ایک مین ریزن ہے جس کی وجہ سے برٹ فارمر نقصان اٹھا رہا ہے اب میں انشاءاللہ یہ میں نے کچھ پوائنٹس آپ کو بتلا دیئے آپ کو امید ہے سمجھ میں آگئے ہوں کہ اس کے اندر کچھ کمی ہو تو مجھے آپ کمیٹس باکس میں بتا سکتے ہیں میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آگلے آنے والی ویڈیوز کے اندر میں اس کے پر وہ کروں گا ابھی یہ ہے کہ میں یہ تین ویڈیوز ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے نا جو میں اس کے پر بتدریج ڈال دیئے ایک اور تین ویڈیوز اس کے پر اس کے بعد جو آپ کے سوال ہوں کہ اس کے پر کوشش کروں گا اگر یعنی کہ ایسے ہوتے ہیں ویلیڈ سوال ہیں جن کے بارے میں ویڈیوز بنانے ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے ابھی کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو بھائی سسکرائب کر لیں میرے چینل کو اور نیکس ویڈیو کا انتظار کر انشاءاللہ بہت جلد آئے گی اللہ حافظ